موسیقی کہ ان کو ڈاکٹرز آنے سے روک رہے ہیں اور باقی سب لوگ کہتے ہیں ایس ایم ایس کے اوپر کہ اب واپس نہیں آئیں گے شیخ صاحب یہ ہماری قوم کی جو سوچنے کا طریقہ ہے اس کے اندر آپ کو کچھ عجیب سانی لگتا کہ جب کسی کی طبیعت خراب ہو اور بجائے اس کے کہ چپ رہے ہیں وہ خوشی کا کچھ اس طرح اظہار ہو رہا ہو کہ میسیجز ایس ایم ایس باز شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر مر بھی جائیں تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ مر گیا کہیں زندہ ہی تو نہیں ہے سو باز مسئلے جو ہیں دیکھیں ہم یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں کھلاتے ہیں ہم جو ورکر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان پارٹیوں میں یا جو تھوڑے بہت جن کے پاس زبان ہوتی ہے یا جو پریزنٹ کر سکتے ہیں وہ ان لوگوں کے بڑے لوگوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں اور میں بھی کسی زمانے میں ایسی سیاست کرتا تھا کہ یہاں مجھے کہا جائے کہ یہاں فائر کر میں نے وہیں فائر کرنا ہے یہاں مجھے کہا جائے کہ ابھی ہوائی فائر کرو میں نے ہوائی فائر کرنا ہے مجھے کہا جائے سیدھا فائر کرو میں نے سیدھا فائر کرنا ہے مجھے کہا جائے لاتوں میں سو ایک ہمارے کیونکہ یہ لیڈرز جو ہیں اس ملک کی سیاست جو ہے چند خاندانوں کے رحم و کرم پہ ہے اور صلاحیت والے لوگ جو ہیں ان کے پہ رول پہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نراز ہو گئے تو خدا نہ خواستہ خدا نراز ہو جائے گا پریزیڈنسی میں صورتحال کا پتہ ہے ان کو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جس ملکہ وزیر آزم یہ بات کہتا ہے اس کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر صدر پر کوئی بات آئی تو میں اپنی جان پہ لوں گا دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ ملتانی مٹی کا کمال ہے کہ یہ مہکتی ہے تو ایسا مہکتی ہے کہ بڑی دور تک میسیج دے جاتی ہے اور حالانکہ حرام ہے آپ یقین جانے یہ بات وہ اس وقت بھی کہتے تھے جب زیاؤلہ کے ریلوے وزیر تھے کہ یہ برا وقت آیا تو دور لگنی ہے میرے پاس ایسی اطلاعات ہیں میں پینک نہیں کریئٹ کرنا چاہتا کہ بعض لوگوں کے گرد اگر گھیرا تنگ ہونے کا خیال ہے تو انہوں نے ابھی سے فیملیز باہر بھیجنی ہیں اس مہانے پہ کہ جناب پچیس دزمبر کی چھٹی ہیں کرسمرس کے لیے فیملی باہر بھیج رہے ہیں یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں ان کے پیر نہیں ہوتے ہیں مار کھاتے ہیں ورکر جن کو استعمال کیا جاتا ہے اصل گیم جو ہوتی ہے وہ چند لوگوں کے پاس ہوتی ہے انہی کو اشارے ملتے ہیں انہی کو سگنل ملتے ہیں انہی کے پاس کوڈ ورڈ ہوتے ہیں انہی کے پاس کوڈ ورڈوں کو توڑنے کا کاؤنٹر کوڈ ورڈ ہوتے ہیں سو یہ ملک سارا جو ہے چند لوگوں کے رحم و کرم پہ ہے اور جو سب سے زیادہ مسیبت والے لوگ ہیں جر کو انیس کروڑ کے تابوت میں کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جناب حالی دو تین پیلٹ ٹھوکے ہیں آپ مزید نہیں ٹھوکے گا شیخ صاحب یہ آپ ہر چھ مہینے بعد ایک کروڑ زیادہ کر دیتے ہیں آپ سینسز پلیز کروا دیں اگر آپ ریلویز کو صحیح کرانے کا بھی آپ کو کہا جا رہا ہے ایک سینسز بھی کروا دیں سر پتہ تو چل جائیں کتنے لوگ ہیں کتنے ووٹر ہیں کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں ہمارے سینسز کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے اس کی یہ بھی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ مہرانہ رائے ہوتی ہے کہ ٹھیک سینسز نہ قوم کو بتا جائیں بڑی عجیب قوم ہے ہمارے تینک ٹینک جو ہے نا جو ہمارا پڑا لکھا دماغ ہے وہ عوام سے بڑا دور ہے وہ بوزدہ دماغ ہوتا ہے وہ غریب آدمی سے ہاتھ ملا کے ہاتھ دوتا ہے کہ انجرہ سیم نہ چلے جائیں رش میں نہیں جاتا کہ بیماری پھیلتی ہے سو ہمارے جو پالیسی میکر ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ ریالیٹی سے اتنی دور ہوتے ہیں جتنی شرافت کی بدماشوں کے ملے سے دور ہوتی ہے سو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کس خوبصورتی سے ایشو سیٹ آ دیا گیا ہے آپ دیکھیں کس خوبصورتی سے جو دو پارٹیاں باہر نکلی ہیں عمران خان کو ایک رسپانس ملے اس کو بھی اتصاب کے پیچھے ڈال دیا گیا اور نواز شریف کو بھی حالا کہ یہ چند لوگ اندر ہوں گے اور کبھی اندر نہیں ہوں گے میں آپ پہ آن ریکارڈ کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس صاحب کے کہنے پہ خط بھی لکھ دیا جائے سویزر لینڈ سے ایک ٹیڈی پینی نہیں ملے گی سر وہ سویزر لینڈ نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ ٹیڈی پینی نہیں ملے گی انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے صدر کو جتنا بھی آپ ان کی آپ توہین کرنا چاہیں ہماری نظر میں صدر مستثنہ ہوتے ہیں لہٰذا آپ یہ سب عجیب جو آپ سٹوئی میں نے ٹی کپ کر رہے ہیں یہ بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہے سر یہ ایک اور بات وہ کہتے ہیں ایک بات وہ کہتے ہیں کہ جن کو آپ نے کبھی سزا نہیں دی آپ ہم سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کو سزا دیں گے نہیں سر وہ اس لئے کہتے ہیں اس لئے کہ یو این میں کنونشن آگئی ہے سر وہ ہمارے جو سابق انفرمیشن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اس کی وجہ سے ایک کیس بھی کر دیا ہے سیدھا سیدھا قانون ہے اس کو سائن کریں اور پھر سویزر لینڈ کو لکھ کے بھیجیں کہ بھائی ہمارا پیسہ ہے خدا کے واسطے یہ تو بتا دو کہ کون کون لگے گیا ہے کتنا کتنا پیسہ ہے اور آپ کے پاس کپ کپ ڈپوزٹ ہوا تھا یہ تو اب قانون کا ہمارا حق ہے ہمارا حق ہے یہ معلوم کرنا لیکن اب وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ میں خیال سے وقت بتائے گا شیخ صاحب یہ آصف علی زدداری صاحب کا ایک تقیہ کلام تھا سیاسی ادھاکار یہ وہ زمانہ ہے جب زدداری صاحب ہم لوگوں سے برائے راز بات کرنا بھی گوارہ سمجھتے تھے اس زمانے میں یہ کہتے تھے سیاسی ادھاکار سر یہ سیاسی ادھاکار میں نے ایک شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں انہوں نے میرے خیال میں اتنی ایکٹنگ اتنی ایکوالٹی آف ایکٹنگ میں نے سیاست میں پڑھا ہے میں نے کہ محمد علی جنہ صاحب کو ایکٹنگ سے ادھاکاری سے بڑی محبت تھی وہ چاہتے تھے کہ تھیٹر میں پرفارم کریں سنا ہے کہ کچھ تبدیلی آنے والی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ماس سیاست ہے اس کے اندر یہ ادھاکاری کی بڑی اہمیت ہوتی ہے دیکھیں ادھاکاری کی نہ بھی ہو امید پہ دنیا قائم ہے ہم ہر ہفتے ہفت مہینے کہتے ہیں کل ہے پرسو ہے اتوار کو آ رہا ہے سوار کو آ رہا ہے اگلے سال منگل کو آئے گا کیونکہ اگر آپ کی مارکیٹنگ ہی ختم ہو جائے آپ کا یہ احساس نہ ہو گئے یہ بندہ سپلائی کچھ نہیں کر سکتا لوگ پھر کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں سب سے مضبوط رشتہ مفات کا رشتہ ہے اس ملک میں ایون باپ کا بیٹے کے ساتھ معذرت کے ساتھ باپ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹا بڑا ہو کے میرے احساسوں کی نگبانی کرے گا اور میرے نام کو زندہ رکھے گا اگر وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اخبار میں اشتہار پہلے وہ داتا دربار سے تویزوں سے اور دعاوں سے لیتا ہے بچے کو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ آوار ہے اور میری دولت کو نہیں لوک آفٹر کر سکتا اشتہار دیتا ہے کہ اس کو ناخلف قرار دے دیا ہے تو بیسک تینگ is انٹریسٹ دیکھیں ہم سارے لوگ جنت کی خواہش پہ سب کچھ کر رہے ہیں اور دوزخ کے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں کہ دوزخ کا خوف جو ہے ہمیں جو ہے پتہ نہیں ایسی دلدل میں ڈالے گا کہ ہم وہاں سے اس بھٹی سے نکل ہی نہیں سکیں گے اور ایسے ایسے میوے ہوں گے جو ہم نے کبھی کھائے نہیں ہے ہم جنت میں جائیں گے سو ہمارا جو جزا اور سزا کا نظام ہے وہ ہمارے مذہب سے شروع ہو کر سیاست تک آتا ہے اور ہماری سوچوں میں یہ پیوند کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں یہ بڑا سوچتے ہیں یہ بڑا خاندان ہیں ان کی بہت بڑی جو ہے کیا کہوں اب چھوڑیں جانے دیں ہوتے یہ پیدل ہیں سارے شیخ صاحب سیاست آپ نے بھی کری ہے ان سب پیدلوں کے ساتھ سر آپ سمجھتے تھے مجبوری ہے یا ہماری عوام کی کہ ان کے ساتھ چلنا ضروری ہے مجبوری ہے ایک زمانے میں میں میٹرک میں تھا بہت دیروں کے بعد میں نے ایم اے کیا جب میں میٹرک میں تھا اس وقت میں میٹرک ہی باتیں کرتا تھا لیکن جب یہ چینل ہیں تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ they are not what they are they are not capable یہ نہ بلد ہیں یہ کہت زدہ لوگ ہیں اور کہت زدہ سے مطلب یہ ہے کہ کہت ہے قیادت کا یہ میک اپ کر کے اور بڑے اپنے آپ کو یہ بتا کے کہ ہم علم کے بڑے مہور ہیں دیکھیں جب بی اے کی ڈگری کی پابندی لگی تو میں رات کو اتنا پریشان ہوا ایسے ایسے لوگوں کے نام آئے جو ایف اے فیل تھے جن کو خواب بھی انگریزی میں آتے تھے جو آپ یقین جانے ہم تو سارے دن صبح اٹھ کے پڑ پڑ کے رٹے لگاتے رہتے تھے مسٹر جمیل اور جب میں نے ریکارڈ دیکھا تو اس سارے ڈسٹرک میں میں بی اے پاس تھا اور باقی لوگ ایسے تھے جن کو جن کو اردو کے نام نہیں آتے تھے بعض وقت انگریزی بولتے بولتے کہتے you know i don't know what it means and how to call it پتہ لگا ایف اے فیل تھا یار یا ایف اے فیل تھی بعد میں انہوں نے جا کے بی اے کے امتحانوں سے گزرے اور رسوائی دی اور ایسے ایسے لوگ بھی تھے جو ملک کی سپر پاور میں ایمبیسٹرز رہے کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کون ہے یہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے شیخ صاحب ہمارا جو میں خیال سے ہمارے ویوئرز کو یہ پتہ نہیں ہوگا ہمارے ایک چیز ہوتی ہے پی سی آر پروگرامنگ کنٹرول روم کیا چیز ہی ایک چیز ہوتی ہے پی سی آر سر پروگرامنگ کنٹرول روم وہ ہمارا تھوڑا قریب ہے جی اور اس کے اندر پندرہ لوگ تک ہوتے ہیں ایک درجن بھر تو ضرور ہوتے ہیں سر ان کی حسنی کی آوازیں یہاں تک مجھے آ رہی ہیں حالانکہ وہ آئی ایف بی میری آف ہے آپ اتنی بڑی اٹریکشن اگر پل کر لیتے ہیں لوگوں میں سے اگر آپ اتنی شولہ بیانی بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو شیخ صاحب پھر یہ بتائیے کہ اگر اس قوم کے اندر ان چیزوں سے لگاؤ ہے تو پھر عمران خان صاحب بھی نکلے اپنا ایک نائیب جنڈہ اٹھا کے کہ میں تو بد انوانی ختم کرتے کرتے ملک کو سوار لوں گا سر انہوں نے بھی آخر میں آ کے انہی سیاستدانوں کو پکڑا انہی خاندانوں کو پکڑا اور انہی فیڑ سیاستدانوں کو پکڑا یا پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو ایک تیسری قوت کا درجہ دیا جا رہے ہیں تو سر پھر یہ بڑے بڑے خاندانوں کی بات تو نہیں ہوئی سر یہ تو ہماری قوم کی غلطی ہوئی دیکھیں قوم اور حجوم کا بڑا فرق ہے آج بھی اس ملک میں مولا جٹ فلم لگاؤ تو زیادہ چلے کی چہے جا کے انصاف اور انسانیت اور لینٹننگ شیڈوز اور یہ ساری باتیں ہماری فطرت اور فنی خرابی یہ ہے کہ ہمیں آج بھی ہمارے ذہن میں گھنڈا سا گھما گسا ہوا ہے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا تو آپ ہنسے تھے کہ اس عید پہ لوگوں نے میں نے جا کے موتی بزار سے کنفرم کیا کہ 82 فیصد بچوں نے جو کھلونے خریدے وہ پستول خرید ہے جتنا اسلح پاکستان میں میں آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہم اپنے آپ کو کیا ہم دیکھیں ہماری سوچیں جو ہیں ہم شریف آدمی کو بے وقوف سمجھتے ہیں بدماش ہمارا موزز ہے جس آدمی نے آپ دیکھیں کہ جو آدمی ویسے بے گناہ سمجھا جائے جیل چلا ہے اس کو کہتے ہیں بڑا چول آدمی ہے جو آدمی کاروائی ڈال کے جائے اس کو ہم سلام کرتے ہیں سو ہماری جو فنی خرابی ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کریمروں پہ ذمہ داری آتی ہے کہ شریف کو عزت تو یہاں شریف کو لوگ رشتہ نہیں دیتے غریب کو لوگ عزت نہیں دیتے بدماش کو لوگ عزت دیتے ہیں پیسہ چاہے حرام کا کمایا ہو جتنی شرافت کی جگہوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں جتنے بڑے بڑے نیکی کے مینار بنائے گئے ہیں وہاں زیادہ تر سمگلنگ کا اور جوئے کا پیسہ لگتا ہے لوگ سمجھتے ہیں جی بڑا خیرات کرتا ہے بڑا خیراتی آدمی ہے یہ نہیں سوچتا سارے معاشرے کو لوٹ رہے سو اس ملک میں لوٹ مار کرنے والوں کا بھی بڑا ایک ان کا بھی ایک ریٹنگ پوائنٹ ہے شیخ صاحب آپ کی بھی کافی ریٹنگ پوائنٹ ہے سر آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ اگر اتنے مایوس ہیں اگر اتنے ہی آپ کو ہمارے سیاست میں خامیاں ساری آپ نے بیان کی اور درست سمجھتے ہیں ہماری اکثریت عوام ہماری عوام کی خامیاں آپ نے درست بیان کریں اور وہ درست سمجھتی ہیں ہماری اکثریت عوام میرے خیال سے اس حد تک ہی شاید سمجھ جائے کہ سن کے سوچتے ہیں بڑا افسوس ہوا اور پھر جا کے سو جاتے ہیں کرتے ورتے کچھ نہیں ہے اس کے حوالے سے سر آپ پھر آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کس طرف ہمیں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اس حجوم کو اس قوم کو یا بہت ساری قومیں جو ہم ہیں کدھر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں دیکھیں ہم اندر شخص کی ماند ہیں جو کوئے کی جانب جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں آئین اور جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو کیا کہیں جی اب کیمرہ ایسی بات نکل جائے گی باب میں زیادہ نہ مجھے جلائیں ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں سمجھ ہے ہمیں سمجھ ہے کہ یہ کیا بیچتے ہیں اور کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج آپ کہیں میرے پاس دبائی کا ویزہ ہے یہ جانتے ہوئے بھی دھوکہ ہوگا وہ کوئی نہ کوئی چیز بیچ کے آپ کو پیسے دے گا کہ میں نے دبائی جانا یا لندن جانا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے ساتھ فراد ہوگا لیکن ایک پرسند کی میت پر وہ جانتا ہے کہ یہ گورمنٹ جو ہے دیکھیں اب سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں انہی لوگوں نے ان کو ووٹ دی ہیں اب کہہ رہے ہیں جمہوریت جمہوریت عام آدمی سے میں نے ٹی وی چینل پر دیکھتا ہوں میں کہوں گا تو لوگ ایشو بنا دیں گے دو سو کروڑ گالیاں دیتے ہیں ایسی جمہوریت کو جن میں ان کی آواز ہی کوئی نہیں دیکھیں آواز تو تب ہوتی ہے کہ اس کی کوئی رسائی ہو لوگ بینکرز میں بیٹھے ہیں لوگ جس طرف سے گزرتے ہیں وہاں سائٹوں کی گاڑیاں تو بہت دور کی بات ہے اشارے تو بہت دور کی بات ہے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا یہ ہے جمہوریت سو ہمیں ایشوز جو ہیں جس خوفناک نہج کی طرف ہم جا رہے ہیں ہمیں ایشوز کو سالو کرنے کے لیے سوچ پیدا کرنی چاہیے ایک دوسرے کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے شیخ صاحب لیکن پھر جو دوسری قوت ہے وہ تو فوج ہے نا سر اس نے کیا کر دیا ان کے قریب کون سے پرندے اپنے پر مار سکتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں سر پھر تو سب پرابلم میں ملوث ہیں پھر ہم فوج میں سے ہیں فوج ہم میں سے سب ہی پروبلمیٹک ہے نا سر صرف سیاستدان نہیں فوج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دباؤ پہ ہے یہ فوج کوئی وہی رائل جوڑونین آرمی قسم کی فورس نہیں ہے یہ کوئی یہ فورس اب ہے آپ جا کے ککول سے ریکارڈ نکالیں کہ کوئی لودرہ کا آدمی ہے کوئی وار آدھا رام کا بچہ جا رہا ہے کوئی کوڑ رادہ کیشن کا یہ دھیاتوں سے وہ ختم ہو گئی کہ رائل فورس ہوتی تھی یہ تو اچھی بات ہے نا شیخ صاحب یہ تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے سو جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اور قوم یقین جانے کہ فوج بھی پاکستان کے مسئلے میں اتنی ہی پریشانہ اور اتنی ہی پریشر کا شکار ہے جتنا کوئی عام آدمی ہے لیکن وہ آپ سے ڈرتے ہیں وہ چیف جسٹس سے ڈرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یہ ملک کہیں گلے نہ پڑ جائے لیکن وہ فکر میں اتنے ہی اتنے ہی شریک اور شکار ہے اتنے ہی فکر مند ہے آپ یقین جانے کہ اتنے فکر مند ہے کہ میں نے فوج کو حالات کے بارے میں اتنا فکر مند کبھی نہیں دیکھا اس لیے میں کور ڈرائیو کھیلتے ہوئے کہتا ہوں کہ ڈرو اس وقت سے جس وقت کوئی فاول پلے ہو جائے گا اور جب فاول پلے ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے جناب یہ فاول کھیلا گیا ہے شیخ صاحب یہ فاول کھیلے جانے کا کوئی آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ زدداری صاحب کا باہر جانا یہ شاید فوج کا کہنا تھا کہ آپ چلے جائیے یا وہ سمجھ گئے اور ان کو پھر جانا پڑا اور اب فوج سپریم کورٹ کے ساتھ مل کے کچھ کرنا چاہ رہی ہے یہ مجھے نہیں پتا کر رہی نہ چاہ رہی ہے لیکن اگر نہیں بھی کر رہی تو اس کو سپریم کورٹ کے پیچھے کرنا کھڑا ہونا چاہیے یہ ایک آئینی حل ہے اب کیونکہ ایسی فضاء آپ نے بنا دیا بار بار کلپ دکھاتے ہیں وہ چڑھ رہے ہیں پی ٹی وی کے سٹیشن پہ آپ پچھلی ہسٹرییاں لینا شروع ہوتے ہیں حالانکہ معاف کرنا ہماری ساری فورن پالیسی کیا ہے سب پڑے لکھے لوگوں کو میں یہ ایک لفظ کی بیان دینا چاہتا ہوں جب دو قوموں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے جب دو پاور آپس میں لڑتی ہیں اس میں جو قضاک یا جو قرائے کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا راہ داری دیتے ہیں جو راستہ دیتے ہیں جو سپیس دیتے ہیں ان کے معافضے کا نام ہماری فورن پالیسی ہے اسی سے ہماری فوج تیار ہو جاتی ہے اسی سے ہماری ایکانومی ٹھیک ہو جاتی ہے اسی سے ہم کہہ دیں بلے بلے ہم بڑے خودمختار ہیں شاید دنیا میں کوئی خودمختار ملک نہیں موجود رہ گیا اس وقت سوری ہم مفاد کی سیاست جغرافیائی بنیادوں پر کرتے ہیں ہمارے ملک کے جغرافیائی بنیادوں پر جو ہمیں فوقیت حاصل ہے اس کو ہم بیشتے ہیں بعد میں ہم کہتے ہیں ہم غیرتمند قوم ہیں اور بڑے خودمختار لوگ ہیں شیخ صاحب درست سر لیکن یہ افائیں جو گھوم رہی ہیں جو شاید آپ پارہ سے نکل رہی ہیں شاید جی ایچ کیو سے پنڈی سے آپ کی شہر سے نکل رہی ہیں اور شاید اسلام آباد میں ہی گھوم رہی ہیں وہ کچھ انٹرم گورنمنٹ کی بات کر رہی ہیں ڈیرھ سال کی انٹرم گورنمنٹ ماملے کی صفائی الیکشن کمیشن کی واپس سے رینیوئل اور پھر عمران خان پلس سمون ایلس پلس اور لوگ اور ایک تیسری قوت اب زداری صاحب واپس نہیں آئیں گے آپ شیخ رشید کا نام نہیں لیں گے کیونکہ عام آدمی ہے آپ کو پروگرام کے لیے اس کی ضرورت ہے حکومت چلانے کے لیے نہیں نہیں شیخ صاحب میں نے آپ کا نام اس لیے نہیں لیا اس لیے کہ آپ برا شاید مان جاتے ہیں آپ میرا نام بھی نہیں لیں گے اس لیے نا کہ میں عام آدمی ہوں میں بھی کوئی وہاں انگلیش میڈیوم اور برگر گروپ ہوتا اور میرے بھی کوئی دو تین چار شگر ملے ہوتی دو تین سٹیل ملے ہوتی ایک دو پارک لین میں دوسری جگہ فلیٹ ہوتے کہتے ہیں یار ہمیں تو آپ نے رکھا اپنے پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے نہیں شیخ صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے سر چلیں سر دیکھیں اگر کسی جگہ پہ افواہ ہوتی ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے لوگوں کی خواہشوں کا نام بھی افواہ ہوتا ہے اب میں افواہوں کی آپ کو ڈکشنری آپ مجھ سے زیادہ پڑے لکھیں آپ پھر اس کمپیوٹر پہ جائیں گے اور سارا کچھ نکال لیں گے میری پرابلم یہ ہے کہ جب میں پروگرام پہ جاتا ہوں کئی اینکر وہ بلیک بیری سے کئی اینکروں کو حسین اکانی سوال کر رہا ہوتا ہے میں اس کو کہتا ہوں بھئی اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ بلیک بیری پہ سوال کرتا ہے وہ مجھے آتے نہیں ہیں سو اینکروں کو وہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ آس شیخ رشید دس آس شیخ رشید دس اور یہ اس کا کام نہیں ہے کئی اینکروں کو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں تھوڑا سا وقفہ ہوتا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا فیڈنگ آئی ہے اور لوگوں کے جو میڈیا ہوسز ہیں وہ جو لوگ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی فیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اکیلے آدمی پر پانچ پنچ آدمی آپ مقابلے پر چڑھا دیتے ہیں صحیح شیخ صاحب اگر اس انٹریم سیٹ اپ کے حوالے سے میں اپنا سوال تھوڑا درست کر لوں ایک انٹریم سیٹ اپ کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے دیڑھ سال کے لیے شیخ رشید صدر پاکستان ہوں گے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہوں گے اور بہت سارے اور تیسری قوتیں بھی شامل ہوں گی اگر اس انٹریم سیٹ اپ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے شیخ صاحب تو کیا یہ اس افواہ میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریالٹی ہے پاکستان میں کوئی افواہ بے بنیاد نہیں ہوتی اس سے پہلے جتنی افواہیں ہونی اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور تھا اس کا کوئی نہ کوئی ماسٹر مائنڈ ضرور تھا اس میں سے شیخ رشید مائنس کر دیں باقی افواہ ایک حقیقت ہوتی ہے اور افواہ کو چلانے والے بھی ماسٹر مائنڈ لوگ ہوتے ہیں اور لوگ اب اس قسم کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ یہ خواہش کا بھی خبر بنے آپ جمہوریت پسند اور جمہوریت کے چیمپین یہ جتنے بلیک کیمرے ہیں اور یہ بلیک بیری ہیں یہ اس کے راستے میں رکاورت ہیں شیخ صاحب میں نے آپ کو پلس نہیں کیا تو آپ ناراض میں نے آپ کو پلس کر دیا تو آپ ناراض سر پھر میں کس طرح کا سوال دیا میں اسی مزہ کر رہا ہوں آپ سے شیخ صاحب پھر یہ آپ سمجھتے ہیں زداری صاحب واپس آنے والے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ دیکھیں گے دبائی پاکستان کے بالکل دیکھیں اتنی فلائٹیں کراچی نہیں جاتی جتنی دبائی جاتے ہیں کراچی کا کرایا زیادہ ہے دبائی کا کام ہے اور کراچی میں روٹی سستی ملتی ہے اگر آپ کو سستی روٹی کھانے کا شوق اور اچھی روٹی کھانے کا شوق ہو کراچی لاور میں مہنگی ملتی ہے سو ان کا تو خیر روٹی کا مسئلہ نہیں ہے ان کے دوسرے مسئلے ہیں لیکن دبائی جانا ان کا صرف بیماری نہیں ہے بیماری پلس ہے بیماری کے علاوہ بھی کچھ ہے اور وہ سارے باتیں وہاں ہر ایک چیز ان کے نوٹس میں ہیں حتیٰ کہ میرے پروگرام بھی ان کے نوٹس میں ہے کہ میں نے کیا کہا ہے صحیح شیخ صاحب یہ آپ نے میں پہلے بھی ایک دبا بتایا تھا کہ ہمارے پروگرام بھی ان کے نوٹس میں ہیں شیخ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ زداری صاحب ہمہاں پس ایک دو منٹ رہ گئے ہیں میرے زداری صاحب کی نظریات اور خیر نظریات تو نہیں ان کی سائیکی کے حوالے سے مجھے آپ سے پوچھنا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جذباتی ہو گئے جیل میں اتنے سال رہنے کی وجہ سے میں ایک دو دفعہ جب ان کو ملا میں نے قوم کو آ کے بتایا کہ وہ بہت ہی ماسٹر مائنڈ آدمی ہے دیکھیں چار سال تک نواز شریف سمیت سب لوگوں کو انہوں نے کھلایا چار سال تک اپوزیشن کی انہوں نے مت مار دی بھی ختم کر دیا اس ملک میں اپوزیشن کا اسمبلیوں کو بے وقت کر دیا پارٹی ساری ان کی جیب میں ہیں سارے معاملات ان کے نوٹس میں ہیں بس سیاست اتنی ہوتی ہے نا اور کتنی میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اس ملک کی سیاست میں اپنے آپ کو منوایا ہے کوئی بیماری شماری نہ پہلے تھی اگر ابھی کوئی ہلکی پھلکی ہے تو یہ ہلکی پھلکی موسیقی ضرور ہے کوئی پکا راگ نہیں ہے پکا راگ کوئی اور ہے اور اس کے لیے انہوں نے جو سٹیٹیجی بنائی ہوگی he is a mastermind he know what to do and when to do اور time کی utilization and space and place کی utilization آصف زرداری سے بہتر کوئی نہیں کرتا شک صاحب یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے مجھے بتائیے گا پلیز یہ سپریم کورٹ تو چلے گئے بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنے تھے سیکنڈ میہ کے بعد بڑی خوبصورت باتیں کری تھی بڑے اداروں کے حوالے سے خوبصورت باتیں کری تھی جہاں تنقید ہونی تھی ماں تنقید بھی کری تھی سر یہ پورا جو سلسلہ سپریم کورٹ کے دباؤ کا جو شروع ہوا وہ تو نواز شریف صاحب نے اس کو ایک تقویت دی وہ پیٹیشن کر کے تو آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب نے ایک بار پھر خوفیہ ہاتھوں کے چلنے کا راستہ خود بنا دیا بغیر سوچے بغیر شاید سمجھے دیکھیں ہر آدمی سمجھ دار ہے ایوری ڈیز نٹ سنڈے منگل بدھ کو کچھ اور ہوتا ہے اور سنڈے کے دن اور انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں منگل بدھ گوشت کا ناغہ ہوتا ہے جب ناغے کا ٹائم تھا انہوں نے ناغہ کیا ہے اور جب میرا خیال ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بھئی enough is enough اور ہماری بال ٹپا نہیں کھا رہی تو اگر انہوں نے کچھ سوچا ہوگا دیکھیں نا کوشت کیا کرتا ہے کوشت دو انگلیوں کا ہی فرق ڈالتا ہے بال موف کرنا شروع ہو جاتی ہے دیکھیں نا اس کے لیے بڑے question mark ہو گئے ہیں عمران خان نکل آیا ہے اس کے لیے question mark ہو گئے ہیں بہت سارے مسائل so he is looking for that شیخ صاحب یہ اب in wrapping ہمارے پاس time come ہے آپ نے آئیس آئے کے حوالے سے بات کری خیر آئیس آئے کے حوالے سے آپ نے براہ راز بات نہیں کری آپ نے زداری صاحب کے حوالے سے بات کری نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کری یہ انٹرنیم حکومتوں کے حوالے سے بات کری عوامی مسلم لیگ کے آپ president ہیں سر آپ اپنی سیاست کس کے ساتھ یا تو جوڑ کے سیاست چلنا چاہتے ہیں یا اکیلے سیاست کریں گے اور پھر آپ اتحاد بعد میں دیکھیں گے جب آپ الیکشن جیت جائیں کرنا تو میں جوڑ کے چاہتا تھا پہلی میرا خیال تھا کہ مسلم لیگیں کٹھی ہو اس میں بڑی دیر ہوگی اب بھی میں جوڑ کے کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر درمیان میں سے کوئی توڑ پیدا ہو گیا اور سارے جوڑ والے جوڑ لے کے بیٹھے رہے ہیں اور تبلیغی جماعت کا جوڑ بن گئے تو پھر میں توڑ کی سیاست کروں گا جوڑ کی نہیں کروں گا شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے ٹائم دیا ویوز آپ دیکھ رہے تھے سیاست منہ ہے ہمارے فیس بک پیج پہ جا کر آپ اس شو کا تجزیہ کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اپنی آرہا آپ ہمیں بیچ سکتے ہیں آپ اس پر کومنٹ بھی کر سکتے ہیں پرانے شوز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ شو بھی پورا ہماری ویب سائٹ پر پوست ہوگا فیس بک ڈاٹ کوم پہ ہمارا پیج ہے facebook.com slash siyasat اگر آپ جائیں گے تو you can like the show if you want to اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو by all means thank you very much for watching